سیدہ سید انتخاب حسین کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کمام تاریخ ہے اللہ کے لئے درود اور سلام محمد وعالی محمد مرزت عبیر کا مرسیہ پیش کر رہا ہوں شروع کے چار پانچ بند جس میں مرزت عبیر نے چہرے کے بندوں میں جو بات کہی ہے اس کو آپ بہت آسانی سے سمجھیں گے اس لئے کہ مرزت عبیر کے مرسیہ بہت مشکل ہیں پڑھنا بھی اور سننا بھی بلاغت ہی بلاغت ہے ان کے مرسیہ میں بہترین مرسیہ ہیں ان کے لا جواب مرسیہ ہیں میں نے وہ مرسیہ انتخاب کیا ہے جو مجھے بہت آسان لگا اور اتفاق سے یہ مرسیہ میری نظر سے پہلے نہیں گزرا تھا ایک جب نظر پڑی تو میں نے کہا میرے لئے پڑھنا مشکل ہوگا بہرحال اس کو پڑھتے ہوئے گریہ کا سواد سے مجھے مر گیا لیکن میں نے یہ تیہ کیا کہ میں دوسرا مرسیہ پڑھوں جس میں شروع میں تھوڑے فضائے لگائے گئے اور پھر مرسیہ اور یہ مرسیہ جتنا انہوں نے لکھا ہے میں پورا پڑھوں گا اس لئے کہ پورا مرسیہ بہترین مرسیہ تک اور مقتے تک زیادہ بن نہیں ہے چھوٹا مرسیہ ہے اور جلدی ختم ہو جائے گا اس لئے کہ مرسیہ اتنا شگلکتگی رکھتا ہے کہ یہ آپ سے آپ خوش سے ختم ہو جائے گا اور آپ کو لگے تو جیسے کہ ٹائم تھوڑا ہی سا ہوا اور جلدی ختم ہو گیا مرسیہ لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے چیزیں ارز کر دوں گا تاکہ آپ ایک ایک مصرے پر داد دے سکتے بیچ میں اگر میں تشریح کروں گا تو میں نہیں چاہتا کہ مرسیہ میں فاصلہ آئے اور مسلسل بند اور مصرے پڑھے جائیں اس مرسیہ کی خاصیت مجھے یہی لگ رہی تھی اس کے لئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو آپ کو معلوم ہے پتہ اس لئے رہا ہوں گا کہ مرسیہ سے نزبت ہے اس بات کو حالانکہ آپ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہم جانتے ہیں سب جانتے ہیں بچے بھی جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی بیمار بڑھتا ہے علیل ہو جانتا ہے تو سب کو تشویش ہو جاتی ہے اور اس کو بھی تشویش ہو جاتی ہے اور وہ فوراں ڈاکٹر سے رجوع کنتا ہے ڈاکٹر اس کی نفس دیکھتا ہے یہ آج ہے پہلے ستر برس پہلے حکیموں ہی ہیں کا یہ کام تھا ڈاکٹر پاٹ میں انگریزوں نے ایجاد کیا زیادہ اسطلاحیں حکیموں کی استعمال ہوتی ہیں ہمارے ہاں نفس دیکھنا زیادہ کے حکیموں نے شروع کیا نفس سے بیماری کا پتہ لگانا پھر مریض کا پورا حال سن کر اب ڈاکٹر قورن زیادہ کے وہ قلم کا غز لیے بیٹھا ہوا ہے اپنا نسخہ لکھنے کے لئے مریض حال کہہ رہا ہے اور زیادہ کے ایک اچھا حکیموں ڈاکٹر حال سن رہا ہے اور اس کا ہاتھ بھی چل رہا ہے یعنی اس نے مرز کو سمجھ لیا صحیح لفظ مرز ہے پنجابی لوگ مرز بولتے ہیں ایسا نہیں ہے زبر کے ساتھ ہے مرز ریف زبار شاعری میں استعمال ہوتا ہے لفظ مرز تو جب مرز سن لیا ڈاکٹر نے تو اس نے ایک دوا لکھ دیا نسخالف دیا آپ یہ دوا لینے چاہیے گا اس کے بعد وہ کہتا ہے دیکھئے خبردار یہ چیز نہیں کھانی آپ کو اور یہ چیز کھانی ہے مثل وہ کہہ گا کہ بھئی آپ کو سکیل رضا ہے نہیں کھانی تو آپ دلیا کھانی گے گا سابودانک کھانی گے تو دو چیزیں بتاتا ہے گا یہ نہ کھائیے گا اس سے پریس کیجئے گا اور یہ کھائیے گا آپ جلدی شفا پا جائیں گے بات آگے بڑھیں مریض ہے پرانا اور مرض بھی ہے پرانا اس نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب یہاں بھی درد ہوتا ہے اور یہاں بھی درد ہوتا ہے ایسا ہے سرباری رہتا ہے نزلہ دماغ پہ چڑھا ہوا ایک گلی اور ہم نے آپ کے لئے لیے اور اس کے لئے آپ ایسا ایسا کر لیے اب مریض نے پھر ایک اور شکایت بتا دیا اس نے کہا ٹھیک ہے اس کے لئے تو میں نسخے میں کوئی دوا نہیں لکھ رہا ہوں لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر آپ کیل پڑی کوئی آپ پورا مرض کچھخیص ہو گیا تکیم اور ڈاکٹر نے اپنا فریضہ ادا کیا اب مریض کا کام ہے کہ وہ نسخے پہ عمل کرے اور جو جو بتایا گیا ہے ان چیزوں سے پریز کرے اور جن چیزوں کے لئے کہا گیا ہے وہ کھائے اور مکمل شفاہ جاتا ہے مکمل شفاہ جاتا ہے مریض کہنے لگا کہ ملکہ مریض کے ساتھ جو تو کہنے ہیں صاحبی کبھی کبھی ان کا جو بخار بہت تیز ہو جاتا ہے اور اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ ان کا دماغ جو ہے وہ سرسامی کہتی ہے سرسام کہتے ہیں فلو کو یعنی فلو جب دماغ پہ نزلہ چڑھ جائے اسے کہتے سرسام تو کیونکہ دماغ پہ نزلہ چڑھتا ہے تو یہ بے خود ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ایڑیاں رگڑنے لگتے ہیں پیر پٹکنے لگتے ہیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ پیر پٹکنے اس کو پاشوئی کہتے ہیں پیر پٹکنے کو پارسی میں پاشوئی کہتے ہیں اور جب پاشوئی بھی کرتے ہیں کہ اس کے لئے پھر ایسا کہتے ہیں کہ یہ سرسام کا علاج یہ ہے کہ ان کا دماغ گھوم جاتا ہے تو اس کے لئے یہ مسئلہ ہے اور یہ جو پیر پہ پٹکتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے یہ مقتصر سی بات تھی اور مجھے امیل ہے کہ جو میں پڑھوں گا تو میں نے بتایا ہے وہی اس میں ہی ساتھ ابھی آپ کا کمال ہے کہ میری بتائی ہوئی باتوں سے آپ خود ہی مصروں کو سمجھ جائیں اور یہ مرزیہ ہم مرزا دبیر کی روح کی نظر کرتے ہیں اور مجلس کے بعد ہم ان کے لئے پاتے کھانی کریں گے مرزیہ سنیے اس کا مصرہ میں نے جنگ اکبار میں کوئی اشتہار آیا تھا پہلا مصرہ تو یوٹیوب اور فیس بک پر بھی آ گیا تھا پہلی اور آج کل جنگ میں آ گیا تھا پہلا مصرہ میں نے دے دیا تھا تو اگر کسی نے پڑھا ہے فیس بک پر تو یاد ہوگا تو فیسیہ کہتے ہیں گناہوں کو مرزیہ دبیر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار بھی وہ اپنے اوپر رکھ کے کہہ رہے ہیں وہ کسی کو مری لکنوں میں چکے یہ تھا کہ کسی شخص کی طرف بری بات کا اشارہ نہیں کرتے وہ ہاتھ اٹھا لیتے تھے اپنے اوپر رکھ کے کہتے تھے یہ تہذیب تھی یا کہتے تھے کسی کے بارے میں کہنا دشمنوں سے دور جب آپ کی طبیعت خواہ ارے خدا آپ کے دشمنوں کو غارت کرے تو آپ کو جب پہلے یہ بخار چڑھا تھا ساتھ قرآن درمیان جب آپ کے ساتھ ایسا ہوا یہ لکنوں کی تہذیب ہے کہ کسی کو کوستے نہیں تو اب دبیر کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہی وہ اپنے خودی طوبے میں کہ یہ مرس مجھ کو ہوا سمجھ گئے ہیں آجے آج اسیاں کے عارضے سے جو دل ناتما کوئی بتانی کی ضرورت نہیں ہے وہ کہنے مجھے اتنے گناہ میں نے کیے ہیں اتنے گناہ میں نے کیے ہیں کہ گناہوں کا بخار چڑھا تھا اب میرا بچنا مشکل ہے ایسی سخت بیماری مجھے ہوئی ہے اسیاں کی بیماری ہے کہنے میں گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہوں اور اس کی وجہ سے میرا دل مریض حال بتا رہا ہے سمجھ رہے نا میں چاروں میں بیچ میں تشریح نہ کروں اس لئے آپ کو ہر مصرے پر خودی بولنا ہے ورنہ پھر بار بار تشریح کرنا پڑے گی مرسی کے مزہ ختم ہو جائے گا اسیاں کے عارضے سے جو دل ناتما ہوا سردوش پر گناہ سے پارے گرہ ہوا سردوش پر گناہ سے پارے گرہ ہوا پیکے خرط عقل کے پیغامبر کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے مرس کہہ رہا ہے مریض پیکے خرط رجوع سوے آسمان عقل کا پیغامبر فوراں آسمان پہ پہنچ گیا کس کی دلاش میں حکیم اور ڈاکٹر کی دلاش میں پیکے خرط جب یہ کہا مریض نے کہ مجھے گناہوں کی بیماری ہو گئی اور دل میرا کمجور ہو گیا ہے اور سر میرا دوش پر بار ہو گیا ہے بیماری کی وجہ سے سر گھوم رہا ہے تو عقل نے کہا چونکہ سر سے متعلق بیماری ہے فوراں عقل نے کہا مریض کو بڑا خطرناک مرض ہوا ہے پیکے خرط رجوع سوے آسمان ہوا عیسیٰ کے پاس لے کے حقیقت رما ہوا مسیح ہے نا حکیم ہے نا وہ جو ہے نا حکیم عیسیٰ کے پاس لے کے حقیقت رما ہوا نسخہ لکھا مسیح نے یہ دل کے چین کا نسخہ لکھا مسیح نے یہ دل کے چین کا پرہیس کر سرور سے غم تھا دیکھیں یہ یہ پورا آئین دیا ہے اگر کوئی بہت گناہ کر چکا ہے تو اب اس کے لئے ضروری ہے جب خوشیاں نامنا بیماری برکائے گی اس کا عداج ہے غم حسین کھانا اب سنتے جائیں یہ پانچ بن جو ہیں لا جواب ہیں نسخہ لکھا مسیح نے یہ دل کے چین کا پرہیس کر سرور سے غم تھا حسین کا کی عرض عقل نے تپے اسیاں شدید ہے اب حال بیان ہوتا جا رہا ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا اسی طرح ہو رہا ہے کی عرض عقل نے تپے اسیاں شدید ہے فرمایا جتنا روئے گا اتنا مفید ہے کمال سبان اللہ سبان اللہ کی عرض عقل نے تپے اسیاں شدید ہے فرمایا حضرت عیسیٰ نے فرمایا جتنا روئے گا اتنا مفید ہے لیکن عیسیٰ اگر کسی مریض سے کہہ دیں کہ زیادہ رونا وہ آپ کے مرض میں کام آئے گا نہ بیٹھ کے بھومو رونے لگے نہیں ہر دبا کے ساتھ شرط ہے حکیم شرط لگاتا ہے صرف رونا نہیں ہے فرمایا جتنا روئے گا اتنا مفید ہے رونے میں شرط یاد حسین شہید رونے میں شرط یاد حسین شہید ہے اور صرف یاد حسین کر کے نہیں رونا ہے بلکہ رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور بارش کیا ہے رحمت اور رحمت کے ساتھ آپ روئیے رونے میں شرط یاد حسین شہید ہے بارہ کے ساتھ رحمت رب مجید ہے آشو بھی تب کے تب اللہ کی رحمت آئے گی شرط لگا رہے ہیں مریض بارہ کے ساتھ رحمت رب مجید ہے ایک ایک عشق ماتم سپہ رسول کا پروانہ ہے ریاض جنہ کے حصول کا پوچھا خردنے چشمیں بھیلا کی ہے کیا زیہ اب گناہوں کے بہت سے آنکھوں سے بھی کچھ نظر نہیں آتا اندھے ہو گئیں آنکھیں دل تو کمزوری ہو گیا تھا سربار ہو گیا تھا اب نظر جو ہے وہ جا رہی ہے آنکھیں جا رہی ہیں پوچھا خردنے اقلیں چشمیں بھیلا کی ہے کیا زیہ نسکہ امیقہ کے پاک کسرما پڑھا بگا آپ نے جیسا میں نے بتا ہے اب ایسے یعنی ابھی حال مریض بیان کر رہا ہے اور حکم سن رہا ہے یعنی حضرت عیسیٰ مسیح جو کہ مرض میں شفا دیتے ہیں وہ سن رہے ہیں حال کہ مریض کا حال بہت خراب ہے اونچھا خردنے چشمیں بھیلا کی ہے کیا زیہ نسکہ میں خاک فاک کسرما مڑھا دیا بھئی عارف تم دیر میں آئے مرسیہ جو ہے وہ شروع سے سننے کا ہے اس لیے میں پھر سے پڑھ دیں اچھا ہوا کہ دو بن کے بعد آگا ہے اگر پورا مرسیہ کے بعد آتے تم مرسیہ میں دے دیتے تھا سن لیے یہ مرسی کے شروع کے بنے اسیہ کے عارضے سے بیماری اسیہ کے عارضے سے جو دل ناتما ہوا سردوش پر گناہ سے بارے گراں ہوا پیکے خرد رجوع سوہ آسمان ہوا عیسیٰ کے پاس لے کے حقیقت روان ہوا نسخہ لکھا مسیح نے یہ دل کے چائن کا پرہیس کر شروع سے غم کھا ہتائن کا پرہیس کر شروع سے غم کھا ہسین کا سرما بڑھا نسخے میں کھا کے پاک کا سرما بڑھا دیا ٹھونڈی جو راہ قرب خدا راہ قرب خدا یہ بیان کیا واہ 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 یعنی اب دیکھیں علاج پیلا جی گناہگاروں کو علاج بتایا جا رہا ہے کہ تیرے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے اور تیرا مرس صحیح ہو جائے گا ٹھونڈی جو راہ قرب خدا اب جو گناہگار ہے وہ اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے اللہ اسے پسند ہی نہیں کرے گا اب وہ چاہ رہا ہے کہ اللہ مجھے پسند کرے تو اب عیسیٰ نسخے میں بتائیں گے کہ بھائی اللہ سے اگر قرب چاہتا ہے اور اللہ تجھ سے نفرت کرنے لگا ہے تو میں تجھے ترقیب بتائے دیتا ہوں ٹھونڈی جو راہ ہے قرب خدا یہ بیان کیا جا مجلسوں میں شاہ سیدھا بے ریا شرط بھی ہے یعنی شدت سے مجلسوں میں جا مگر بے ریا دکھاوا نہ ہو نیت اچھی ہو یہ علاج ہے گناہگار کا کہ شدت سے مجلسوں میں جاؤ تاکہ سارے گناہ ختم ہو جائیں مرزا دبیر کہہ رہے ہیں جا مجلسوں میں شاہ شہیدہ کی بے ریا اب سرسامیہ نے خلو جو ہے دماغ پہ چڑھ گیا بیماری بہت زیادہ ہے نا گناہ کی تو پیسیاں کا سرسام دماغ پہ دماغ گھوم رہا ہے پیر پٹک رہا ہے مریض سرسام معاصیت سے جو تخفیق پانی ہے اب یہ پانی کا فائدہ کیا اٹھایا ہے پایا کو پانی کہا ہے نا مرزا دبیر نے سرسام معاصیت سے جو تخفیق پانی ہے یعنی کمی ہو جائے سر گھومنے میں سرسام میں اور پیر پٹکنے میں پاشوئی فارسی میں کہتے ہیں پیر پٹکنے کو سرسام معاصیت سے جو تخفیق پانی ہے پاشوئی کو ہر آب لے پاکہ پانی ہے بھئی یہ پیروں میں چھالے کیوں پڑھ گئے اس لیے کہا ہے شدس ہے مجلسوں میں جا کہ تیرے پیروں میں چھالے پڑھ جائے اور جب وہ پھوٹیں گے تو وہی پیر شفا دیں گے دیکھئے ماتم کا نشان سجدے کا نشان ماتم کا نشان یہ تو سب تھا پیروں کے لیے تو کوئی علاجی نہیں تھا پیر کا علاج امام باڑے میں جانا مجلس کی طرف جانا ہاتھ کا علاج اور سینے کا علاج ماتم اور پیشانی جمگنے کا سجدہ اور پیروں کا علاج چل کے تو پیروں سے جانا ہے نا تو پیروں کا علاج بتا دیئے اتنا مجلسوں میں جا کے چھالے پڑھ جائیں اور جب وہ چھالے پھوٹیں گے تو ان کا پانی تیرے لیے شفا بن جائے گا پوچھا خرد نے اب دائر حکیم صاحب مل جاتے ہیں اگر کہیں تو مریض یہ چاہتا ہے کہ ساری بیماری بھی بتا دی ہاتھ بتا دی سب بتا دی اب کچھ وہ چھکے سے کوئی سنے نا کچھ پرائیوٹ باتیں بھی حکیم سے کر لیے کا حکیم چاہترہ ایسا ہے اب یہ پرائیوٹ مسئلہ ایسا سے پوچھ لیا کس نے عقل نے عقل گئی ہوئی ہے نا ایسا کے پاس پوچھنے کے لیے پوچھا خرد نے نزہ کے غم سے حسین بڑا ڈل لگ رہا ہے جس وقت روح کھہتی جائے گی اور دم نکلے گا اس وقت کیا ہوگا اب مرس کا تو سب اس کو ہو گیا ٹھیک ہے علاج بتا دیا اب وہ ڈرا اس نے کہا بھائی میں تو گناہگار ہوں تو اب حضرت عیسیٰ جیسا حکیم مل گیا وہ کہا نزہ میں جب دم نکلے گا کتنی مشکل سے دم نکلے گا کیا ہوگا حکیم صاحب بتائیے پوچھا کرد میں نزہ کے غم سے حضی ہیں جا فرمایا جان نسار حسینی کو تجھے نزہ سے ڈڑنا نہیں ہے فرمایا جان نسار حسینی کو ہے اپنی جان حسین پہ نسار کر اب نزہ میں کچھ نہیں ہوگا اب اور کچھ خوف تھا مریض کو اس نے کہا آگے کا حال بھی سن لیجیے آپ نے نزہ کا علاج تو بتا دیا مریض نے کہا پوچھا لہد میں چین ہو کیوں کر کہا کہ ہاں عیسیٰ نے کیا کہا ہاں ہمیں پتا ہے کہ اب آخری تم اس سے بھی ڈر رہے ہو یعنی ساری دمائیں تو مل گئیں اب یہ آخری تم قبر سے ڈر رہے ہو وہاں چونکہ فرشتے آتے ہیں نہ حساب کتاب ہوتا ہے اس لیے تم ڈر رہے ہو کہ میں نے گناہ کیے ہیں پوچھا لہد میں چین ہو کیوں کر کہا کہ ہاں تکیہ حسین پر ہے تو قبر بھی جینا اب مردے کے لیے تکیہ رکھی جاتی ہے ایک ہیٹ رکھی جاتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ مردے کے سر کے نیچے پتھر رکھے جائیں پھر کافی ہے حسین پر تکیہ کر کسی اور سے اپنی بیماری بیان بیان بس جو کچھ ہے اپنا سب کچھ حسین کے حوالے کر کہ مولا یہ یہ معاملہ ہے مولا یہ یہ معاملہ ہے نزہ کا معاملہ یہ ہے قبر کا معاملہ یہ تکیہ حسین پر ہے تو ہے قبر بھی جینا اب بتائیے اس کے بعد کوئی آخری بات بھی ہے چونکہ مرزا دبیر اپنا مرض بتا رہے تھے کسی پر رکھ کے نہیں کہا انہوں نے تو انہوں نے مانگی ایک بات جو وہ انہی کے لیے ہے اور دوسرا چاہے تو اس کے لیے بھی ہے اپنے اوپر رکھ کے ایک بات کہہ دی اب آخری سوال مریض نے کیا کیل تجاہ کہ شوق ہے جنت کے بیعت کا نزہ میں بھی بج گئے قبر میں بھی بج گئے غم حسین سے اب ایک شوق یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بہت اندہ گھر جنت میں مل گئے اب یہ حدیث کو نظم کیا ہے امام رضی علیہ السلام کے حدیث کو یہاں پہ مرضت عبیر نے نظم کیا ہے کہ ہماری مدہ میں جو ایک شیر کہے ہم اسے جنت پہ ایک دھر دے پہنے امام رضی علیہ السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیل تجاہ کے شوق ہے جنت کے بیعت کا بولے مسیح مرسیہ کہے اہلِ بیعت کا اب عقل جو ہے وہ سائل بن گئی یعنی اب وہ اس پہ آگئی کہ بھیگ لے لے عیسیٰ سے فقیر بن گئی اب عقل بات کر رہی ہے نا حضرت عیسیٰ سے چوتھے آسمان پہ جا کے اب سائل ہوئی سائل ہوئی خیرت کہ پریشان ہے دماغ بولے کہ جمع مال سے خاطر کو دے پھر آپ جتنی تو نے دولت جمع کی اس کا ایک حصہ کہ امام حسین پہ خرچ کر دے اور اتمنان سے فارغ البال ہو جاؤ اور دولت کی لالش نہ کر جو بھائی پھر دماغ تیرا ہر وقت پریشان نہیں رہ گا دماغ اسی کا پریشان رہتا ہے جو مال جمع کر کے گھبرائے اور ردارہ گھر سے گئے یہ نہ ہو جاؤ اس پینک میں رکھا یہاں بھائی گھبرات 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 جو دولت جمع کر جاتا ہے اس کے گھبرات ہو جاتا ہے اسے اطلاج ہو جاتا ہے بولے کہ جمع مال سے خاطر کو دے فراغ کی عرض معصیت سے ہے بے نور دل کا باغ میں گناہ گار اب دل میں کوئی باغی نہیں کھلتا دل باغ باغی نہیں ہوتا مابرہ نا کی عرض معصیت سے ہے بے نور دل کا باغ اہاہ فرمایا داغِ ماتمِ شہکا جلا جرا دیکھے پوری مجلس لائیں ہیں ماتم تک آ گئے شروع سے لے کر پورا پورا غمِ حسین لائے اور ماتم تک آ گئے مرزا دبیل حضرت عیسیٰ عرض کریں کی عرض معصیہ صحبہ نور دل کا باق فرمایا داغِ ماتمِ شہ کا جلا چرا آئے ہائے کیا بیعت کہی ہے لا جواب بیعت کہہ دیئے اس مصری کے بعد کے فرمایا داغِ ماتمِ شہ کا جلا چرا پوچھا کے درد سینہ ہے مشتاق چین کا گناہوں سے دل میں درد ہوتا ہے پوچھا کے درد سینہ ہے مشتاق چین کا ارے سینے پہ ہاتھ مارا ماتم حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں عیسیٰ نے ہاتھ مار کے کہاں سینے پہ سینے پہ ہاتھ مارا اور مار کے کہا سینے پہ ہاتھ مارا ماتم حسین کا بات ان کی پوری ہو گئی جو کہنا تھا مرزا دبیر کو وہ پانچھے بندوں میں انہوں نے کہہ دیا اب ظاہر ہے کہ جو آدمی کوئی اپنی بات کہتا ہے تو لو کہتے ہیں حدیث سے ثابت کیجئے کسی واقعے سے معصوم کی سیرت سے تو اب انہیں دلیل بھی تو دنیا ہے یہ تو سب ان کا تخیون تھا اب دلیل دیں گے حقہ یہ غم ہر ایک مرز کا علاج ہے سہت کی نفض ہے یہ شفا کا مزاج سہت کی نفض ہے یہ شفا کا مزاج ہے فردہ کے تہلکے سے بھی آرام آج ہے پھر اور کس دوا کی ہمیں احتیاج ہے اب کوئی لبا نہیں چاہیے سب مل گیا ٹھیک ہو گیا ہاں سہت سہت حدیث سے ہے شفا کا یہ آیا ہے دست شفا حسین کے ماتب سے پایا ہے حضرت عیسیٰ نے کہا یہ جو میں ہاتھ لگا دیکھ کے مریضوں کو ٹھیک کرتا تھا کہ ہاتھ لگایا میں نے اور مریض سے ہی ہو گیا حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں یہ دست شفا جو مجھے ملا ہے ہاں ہاں حسین کے ماتم سے پایا پتہ چلا عیسیٰ وہاں چوتھے آسمان پہ حسین کا ماتم کا کرتا تھا اس کے معنی پہلے بھی انہوں نے ماتم کیا تھا جب وہ نبی بنے تھے اسی کے وجہ سے ماتم کرنے سے ان کے ہاتھ میں شفا آ گیا اور وہ اب تک چوتھے آسمان پہ حضرت عیسیٰ حسین کا غم منا رہے ہیں خاکِ ازا جبی پہ جو اس بز میں لگائے گا خاکِ شفا جو بھی گھر بیٹھ جاتی ہے مام باڑے پہ اب اگر بتی جلتی اگر کی جو خاک ہے اس کو اودی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی زبان میں اودی کہتے ہیں وہ اودی جو اٹھا کے جو راک ہے وہ گھر لے جال لے خوش لکسینے پہ لگاتے ہیں ماتھے پہ لگا جو لگا جو لگا جو لگا اس میں شفا ہے یہ جو اگر جلتی ہے اس کی جو راک ہے اودی اب یہ سب چیزیں لوازمات عزدالی کے پہلے تھے اگر لان ہوتا تھا خاکِ عزا جبی پہ جو اس بز میں لگائے گا پھر کیا مجال ہے جو کوئی درد سر ستا ہے اچھا پہلے زمانے میں کہتے تھے بھئی ڈاکٹروں اور حکموں سے پہلے کہ کسی نے کہا بھئی سر میں درد ہے جلدی سے سندل یہ لپڑی گھر میں رکھتی رہتی تھی اسے گھسا اور وہ سندل لے کے مارکے پہ لگا جائے سردرد گائب ہو گئی تو سردرد کا علاج سندل میں تھا تو ہمارے گھر میں بھی ایک لپڑی سندل پہ لکھتی ہوئی تھی کسی گئی اور کسی کے سر میں درد ہے سندل لگا جائے اور وہ سندل کام اس لیے بھی آتا تھا کہ جب جلحن پوری بنا لی جاتی تھی اور افصد ہونے لگتی تھی تو اس کی مانگ میں سندل دھرتے تھے اسی کو میرینیس نے کہا سندل سے مانگ بچوں سے گوڑی بھری رہے بانوے نیب نام کی کھیتی بھری تو چونکہ سندل سے مانگ بھری جاتی ہندو کیا سندل سے ہمارے ہاں سندل جو ہے وہ نجیس ہے لال وہ مٹی ہوتا ہے تو مٹی نجیس ہے کہ سر پہ مٹی ڈالی جائے تو سندل نہیں لگا جائے ہمارے ہاں نجیس کہتے ہیں اور درق کا جو پتہ ہے یا پھول ہے سندل کا اس کو لگاتے ہیں مانگ جو سہاک کی نشانی ہے خاکِ عزا جبی پہ جو اس بز میں لگائے گا لگائے پھر کیا مجال ہے جو کوئی درد اس سر سکائے سندل نے سرنوشت میں کبھی خاص پائے یعنی سندل میں یہ اثر کہاں ہے جو حسین کے عزا خانے کی خاک میں ہے سندل نے سرنوشت میں کبھی خاص پائے یا دل اگر کسی کا جلے بوئے کھل آئے خاکسترے اگر میں شفا ہے ضرر نہیں پھر اور کیا ہے خاکِ شفا یہ اگر نہیں خاکِ شفا یہ اگر نہیں اب دیکھیں یہاں سے مرزا دبیر نے بتایا کہ بھئی ہمارے چودہ معصوم سب کے سب مسیح تھے شفا دیتے تھے تو اب وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کربلا کے بعد جو مسیح تھے قوم کے وہ سید سجاد تھے اور اب اس بن سے انہوں نے وہ حدیث دے کے اپنے باتے پہ دلائل دے دیئے جس اہد کے مسیح تھے بیمار کربلا لکھا ہے ایک محف تھا عوارض میں مختلہ آیا جناب پاک میں وہ مورد بلان شیعہ کو تپ میں دیکھ کے مولا کا دل جلا بیمار تھا مولا کے پاس آیا فرمایا دوز بھی ہمیں دلگیر کرتے ہیں تمہیں تو بخار آنا ہی نہیں چاہیے تمہیں تو علاج بتا دے تم بخار میں کیسے مختلہ ہو تم نے مجھے تکلیف پہنچائی اگر تم بیمار ہوئے اور یہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مومن بیمار ہوتا ہے تو وہاں امام تڑپ جاتے ہیں امام زمانہ کے لئے یہ حدیث ہے کہ وہ اپنے مومن کی خبر جب پاتے ہیں کہ وہ بیماری میں تو وہ فوراں دعا کرتے ہیں اس کو شفا دے دیں امام مہدی بارگاہ دائی میں کہتے ہیں تو ہر امام اپنے چاہنے والے کو بیمار نہیں دیکھ سکتا فرمایا دوز بھی ہمیں دلگیر کرتے ہیں افسوس کارِ خیر میں تاخیر کرتے ہیں ہر حال میں حسین پہ رونا ہے فرضیں آئیں تو انہیں رونا چھوڑ دیا ہوگا اس لئے بیماری میں مبتلا ہوگا امام فرما رہا ہے کہ جب پہلے پاس حلاج موجود ہے تو تو یہ بخار آیا کیا ہے تو بیمار پڑھا کیوں اگر یہ جان لینا عزادات سارے عزادات خدا کی قسم آسموں سے روئے اور نہ کبھی انہیں کوئی بیماری ہو نہ ان پہ کوئی مصیبت آئے نہ ان کا مال لٹے نہ انہیں کوئی نقصان ہوگا روبار میں اگر رونا سیکھ لیں سب پریکٹس ہے پریکٹس اور وہ دل پہ جب چوٹ لگتی ہے نا اکیلے میں مسائب پڑھیں آپ انیسو دبیر کو رونا آجائیں رونا سیکھ جائیں گے بچے اسی لئے بچوں کو پہلے انیسو دبیر پڑھاتے تھے شیعہ کو تف میں دیکھ کے مولا کا دل جلا فرمایا دوز بھی ہمیں دلگیر کرتے ہیں افسوس کارِ خیر میں تاخیر کرتے ہیں ہر حال میں حسین پہ رونا ہے فرزین تُس سے مگر عجب ہے کہ چاہا نہ دل کا چھائیں صحت کے باس تیبی نکی مجلی سے حسین اگر تیرے گھر مجلی سے حسین ہو رہی ہوتی تو تو بیمار کیوں پڑھتا وہ آیا کہہ رہا ہے مجھے بخار چڑھایا امام کہہ رہا ہے بخار کیوں آیا بھائی ارے سہر کے باسطے بھی نکی مجلی سے حسین آخر شہید کیوں ہوئے زہرہ کا نورِ آئیں مطلب یہ تھا کہ شیعوں کی مشکل کشائی ہو قربت سے بھی بکا سے بھی حاجت روائی ہو مجلی سے کرتے ہیں کیوں اس محب نے مجلی سے سلطانِ دین پناہ دیشت سے تب کو لرزا ہوا وقتِ عشق و آ اب اس نے مجلس کی اور خبر ہویا ہر عشق نے سفید کیا نامِ ایسیا ادھر عشق بر سے اور اگر اس کا نامِ عمال تھل گیا ہر عشق نے سفید کیا نامِ ایسیا دن سے مرض جُدہ ہوا عمال سے گناہ دن سے مرض جُدہ ہوا عمال سے گناہ مو آرزے کا زر تھا مو اس کا لال تھا بیماری کا مو زرد ہو گیا اور مریض پہ بحالی آگئی تو مو آرزے کا زر تھا مو اس کا لال تھا عابس سے حال کہنے جو آیا بحال مجلس جو کر کے آیا مجلس کر کے امام کے پاس آیا عابس سے حال کہنے جو آیا بحال تھا بے شک یہ عشق عبروِ مشقین ہے آرامِ جہاں قرارِ جگر دل کا چھین ہے ہر عارضے کو اس کا عدب فرضِ عین ہے بیماریاں عدب کرتی ہیں غمِ حسین کا اور مومن کے پاس نہیں آتی ہیں بیماریاں ہر عارضے کو اس کا عدب فرضِ عین ہے سب ایک طرف یہ مرہمِ زخمِ حسین آنکھوں سے اس کا رضبہ اب یہ چھپا ہوا روزِ حساب دیکھیو کیا تھا یہ کیا ہوا کیا تھا یہ کیا ہوا یہاں ابو تاب میں یدِ بیضہ وہاں کلیم یہی رونا یہی آنشو یہاں ابو تاب ہیں وہاں کلیم کا یدِ بیضہ بن جائے گا یہاں اس کا نام عشق ہے یہاں اس کا نام عشق ہے فرما دررِ یتیم رسول اللہ کو دررِ یتیم کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اسے کے سیپ میں جو پانی جاتا ہے بھارش کا تو موتی بنتے ہیں تو ایک پورا گچھا ہوتا ہے موتی 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 سب برابر کے چھوٹے بڑے ایسے کھیرے میں ہوتا ہے اس کے اوپر اے اتنا بڑا موتی چھوٹے موتیوں پر رکھا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں درِ شاہبار سب سے تیمتی وہ ہوتا ہے جو چھوٹے موتیوں پر بڑا موتی رکھا ہوتا ہے وہ اس کے بلکل گلے کے پاس ہوتا ہے سیپ کے اور وہ درِ شاہبار ہے اسی کو کہتے ہیں درِ یتیم حضور کو درِ یتیم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سب موتی ہیں لیکن ان کا شاہکار موتی حضور یا یتیم کے معنی یہ نہیں کہ ماں باپ نہ ہونا دورِ یتیم تو یا اس کا نام عشق ہے اور وہاں دورِ یتیم یا ہے سپن وہاں سپرِ آتشِ جہین یا موج ہے وہاں یہ کھولے راہِ مشتقین یا قفل ہے وہاں یہ جنہ کی قلید ہے یا قفل ہے وہاں یہ جنہ کی قلید ہے یا صبح کا ستارہ ہے وہاں ماہی یہی آنشو جنت میں عید کا چاند بن جائے گا روزِ حساب تہل کے ہوئیں گے بے حساب وہ سامنا خدا کا وہ بندوں کا استعراب اب یہ منظر بتانا ضروری ہے کہ بھائی آزادار تمہیں ہم نے نسخے بتا دیا مجلس میں یہ کرو وہ کرو ماتم کرو سب تو بتا دیا تو اپنا تم ریزلٹ دیکھنا چاہ رہے ہو کہ وہاں کیا ہوگا جہاں رسول اور علی کی اور سبیہ احمد ہوگی اور اللہ جو ہے وہ روزِ حساب منفت کرے گا تو اب تمہاری وہاں کیا قدر ہونی چاہیے یہ بتانا تو عزاداروں کو ضروری تھا روتِ حساب پہل کے ہوئیں گے بے حساب وہ سامنا خدا کا وہ بندوں کا استعراب مثلِ سرِ حُسین وہ نیزے پہ آفتاب وہ نعرِ قہر اور وہ سرِ گرمیِ عذاب ہر نیک ود اہاتہِ نعرِ جہیم میں عالم تمام عالمِ امید و بیم میں سب کھڑے میں کچھ سمجھیں امید لگائے شاید ہم پاس ہو جائیں اور کچھ پریشان ہیں ہمارے گناہ زیادہ ہیں تو دو طرح کے لوگ ہوں گے جو سمجھ رہوں گے محلے پہ بہت عامال ہیں تو دیکھو بھئی شاید ہمیں ہاں ہمیں جنت کا پروانہ مل جائے اور دوسرا کہہ رہا ہوں گا یار ہم نے تو بہت گناہ کی پتہ نہیں پروانہ مل امید و بیم شک اور یقین کے درمیان میں سارے بندے ہوں گے عالم تمام عالم تمام عالم تمام عالمِ امید و بیم میں ان میں گدا و شاہ کی اُریان تنی کا رخت اُریانی کا لباس سب پہنے ہوں گے کیا عدب ہے قرآن میں یہ کہ سب ننگے ہوں گے لباس نہیں ملے گا کسی کو سب پڑے ہوں گے دشت میں ایسا ہی میدان میں میں شہر ہوں لیکن یہ والی بات جب رسول اللہ نے بیان کی اور گھر میں آئے تو فاطمہ بن چیسر نے کہا بیٹا یہ سب برہینہ ہوں گے کہ چچی یہ کچھ لوگوں کے لیے ہے آپ کے لیے نہیں ہے تو اس پہ بی بی نے کہا مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تم اپنے آبا کا کفن دینا اس لیے رسول اللہ نے اپنی آبا بی بی پہ لپیٹی تھی کہ فرمائش تھی ان کی تو آپ اب آپ جا رہے ہیں تو آپ کا لباس کیا ہوگا اس لیے کہ آپ چیزی کچھ اور ہوں گے وہ سن لیجئے ان میں گداؤ شاہ کی اولیاں تنی کا رکھ چاہے امیر ہو یا غریب سب ایک طرح ہوں گے نے بوری آئے فقر ناما سلطنت کا ققت بھئی دل موم سے بھی نرم زمی سنگ سے بھی سخت سر پر نہ تاجے ذر نہ کہیں سایائے درکھ اس بز میں اس بز میں جو روتے ہیں وہ تو نہ روئیں گے اب وہاں نہیں رونا اس لیے تو یہاں روئے ہیں اور سارا عالم بیٹھا رو رہا ہے اور چیخ رائے چندارہ کیا ہوگا بخشش ہوگی شفاعت ہوگی لیکن بتایا جا رہا ہے نہ عدداروں کو رونا نہیں پڑے گا وہاں سبان اللہ اس بز میں جو روتے ہیں وہ تو نہ روئیں گے باقی سب عشق بار قیامت میں ہوئیں گے سب اپنے گناہوں کو رو رہے ہوں گے باقی سب عشق بار قیامت میں ہوئیں گے پہلو میں ہوں گے عرش کے دو ممبر بلند جن کی چمک سے نیرِ آزم کی آنکھ پھن آراستہ عروسے شبِ اکسے جو چند سبتین کے جلوس سے ہوں گے وہ بہرہ من کرار پہلوے نبیِ کائنات میں بھوٹوں پہ شکر اور علمِ حمد ہاتھ میں علی حسن حسین اپنے نانا کے ساتھ فرمائے گا حبیب سے اپنے یزول جلال یہ ہے محشل حضر داروں کو سب بتا دیا اب خوش خبری سنانا ضروری ہے کہ محشل میں کیا ہوگا فرمائے گا حبیب سے اپنے یزول جلال ہاں رحمتِ خدا تمہیں عزم ہے کیا خیال اللہ پوچھ رہا ہے اپنے حبیب سے یہ رحمتِ خدا تم کیا سوچ رہے ہو جل اپنے دوستوں کو بلا کر کرونے حال سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو مقاتب کیا اور کا اپنے دوستوں کو بلا جل اپنے دوستوں کو بلا کر کرونے حال دو میری بارگاہ کا ان کو مطا و مال اللہ دے رہا ہے مطا و مال اول انہی کے باستے عجر و سواب ہے اول سواب ہمارا ہے محفر میں سب سے پہلے ہم اپنے سواب کا صدا پائیں گے اول انہی کے باستے عجر و سواب ہے بعد ان کے ان سبوں کا حساب سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے مرسیہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کتنی آسان زبان میں لکھائے مرزا دبیر نے جبکہ ان کی زبان بہت مشکل ہے ہے نا اول انہی کے واسطے عجر و سواب ہے بعد ان کے ان سبوں کا حساب و کتاب ہے جبریل سے نبی یہ کہیں گے کہ جلد جاؤ اب اللہ کا حکم مل گیا اللہ نے بتا دیا وہ لوگ خاص جو ہیں پہلے ان کی بات کرو یہ ابھی کھڑے رہے ہیں اب ان کا حساب بات میں ہوگا اب جب یہ اس مل گیا رسول اللہ کو تو فوراں جبریل کو آواز دی جبریل سے نبی یہ کہیں گے کہ جلد جاؤ ہاں لاؤ محسنوں کو ہمارے شکاب لاؤ ہمارے اوپر جنہوں نے احسان کیا جلدی لاؤ جبریل جاؤ جلدی ہمارے اوپر احسان کرنے والے جو ہیں لوگ کہتے ہیں فلانے صاحب نے رسول پہ احسان کیا اور فلانے نے احسان کیا اور فلانے نے احسان کیا محشر میں پتا چلے گا رسول اللہ جسے محسن کہیں وہ ہیں وہ ہیں اس کا احسان مانا جائے گا اور ظاہر ہے کہ جناب خدیجہ سے بڑھ کے احسان کس کا ہے تو دیکھیں جو جناب خدیجہ کو عجر ملنے والا ہے وہ عجر ماتمداروں کو ملنے والا ہے کہ ہم رسول کے محسن بن گئے ہاں لاؤ محسنوں کو ہمارے شتاب لاؤ ہر صفت میں وہ پکاریں گے بڑھ کر کہ غم نہ کھاؤ شاہ رسول کے محسنوں جلد آؤ جلد آؤ شاہ رسول کے محسنوں جلد آؤ جلد آؤ دیکھو تو کیسا آج تمہیں شاد کرتے ہیں اللہ مہربان ہے نبی آت یہ جبریلِ امی کہہ رہے ہیں آؤ آؤ حسین کے عزداروں ماتمداروں آجاؤ جبریل پکار کے کہیں گے آؤ دیکھو اللہ مہربان ہے نبی آت کرتے ہیں جزاک اللہ مومن اللہ مہربان نبی آت کرتے ہیں مومن کہیں گے ایسے بھی بندے خدا کے ہیں مومن الگ ہیں ازدار الگ ہیں آہ 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 مومن کہیں گے ایسے بھی بندے خدا کے ہیں محسن جو آج حضرت خیر الورا کے ہیں ممنون ہم تو بادشاہ کربلا کے ہیں اور مرہون بند بند سے مشکل خوش آ کے ہیں ایسا انہی کا ہے کہ نواز نواسہ فیدا کیا ہم نے بھلا رسول پہ احسان کیا ہم نے کیا احسان کیا احسان تو سرکار دو عالم نے کیا اپنا نواسہ فیدا کر دیا یہ ازدار کہیں گے ازدار کہہ رہے ہیں ہم نے بھلا رسول پہ احسان کیا کیا جبریل دیں گے مقبر صادق کو یہ خبار تب جیب خاص سے کئی موٹی نکال کر روح الامی کو سوپیں گے آقا نام ان پہ کندہ ہوں گے میں مادر ہو پیدر اور یہ آپ کو بتا دوں یہ صرف شیعہ روایت نہیں ہے اسے تمام سننیوں نے لکھا ہے اور داتا گنج بخش کی کتاب ظاہور میں چھپی ملتی ہے داتا گنج بخش نے اپنی کتاب میں یہ روایت لکھ ہے پوری اسی طرح جیسے دبیر نے نظم کی اور اس کو کسی نے لاہور کے کسی پنجاب والے نے نظم کیا ہے اور اس کو کسی لاہور کی مشہور خاتون نے پڑھا ہے اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے یوٹیوب پر موجود ہے یہ لہن سے بھی موجود ہے اور داتا گنج بخش کی کتاب میں بھی روایت موجود ہے کہ چند موٹی ہے نا واب 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 تبجیب خاص سے کئی موٹی نکال کر روح الامی کو سوپیں گے آقائے نام ور نام ان پہ کندہ ہوں گے مئے مادر و پتر فرمائیں گے کہ لو یہ دورے آپ دار لو کندہ ہیں جن کے نام انہیں تم پکار لو پکار لو نیسان کی طرح ساتھ لیے دورے بے بہا جبریل نام لے کے پکار یں گے برملا کھل جائیں گے صدف کی طرح مو ہزار ہا ہم ناموں میں مباحثہ ہوئے گا جا بجا ہا ہم تورے یمی ہوں میں بہس ہوں یہ کہہ نہیں ہوں میں ایک بات میں کریں گے نبی تیہی گفتگو اب ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں اب بہس مباحثہ شروع ہو گیا ہمیں پکار جا رہا ہے ہمیں پکار جا رہا ہے بہس ہی ہوں یہ کہہ نہیں ہوں میں ایک بات میں کریں گے نبی تیہی گفتگو جبریل سے کہیں گے یہ مولا نیف مد نظر ہے موسینوں کی ہم کو آبرو بھائی یہ تھوڑی ہوگا کہ آؤ اور موتی لے جاؤ رسول اللہ کہہ نہیں یہ عزداروں کی توہین ہے کہ بلا بلا کے دیا جائے نا 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 جبریل ایسا اگر مد نظر ہے موسینوں کی ہم کو آبرو بھائی اچھال دو یا گوہر سو لٹا دو سب اپنا اپنا نام پہچان کے ماں باپ کا وہ موتی وہیں پہنچے گا جس پہ جس کا نام لکھا ہے رسول اللہ فرمائے روشن خوب ہم پہ یہ جن کے ستارے ہیں رسول اللہ کہ رہے روشن خوب ہم پہ جن کے ستارے جن کے ہاتھ آئیں وہ موسی وہ موتی اسی کے ہاتھ پہ جا کے گرے گا وہ جس کا آنسو ہے یہ آنسو کے عظمت پھیکیں گے جبریل وہ موتی جو سربسر برسے کا صاف موتیوں کا مہ ادھر ادھر وہاں اگر موتی سے پانی بن کے نکل جائے گا گوھر سبحان اللہ سبحان بس سمجھ لیں مرزیہ جیسے ختم ہو موتی سے پانی بن کے نکل جائے گا گوھر بھئی پوچھیں گے ستکے ہو کے رسول غیور پر احسان ہم غلاموں کا کیا ہے حضور پر اب موتی مل گئے اور الگ کھڑے کر دئیے گئے اور لباس میں ہیں سارے پہلے ہی سے اب عزداروں نے ہاتھ مان کے کہا یا رسول اللہ کہ جس کا ہمیں صلاح ملا ہم نے کیا احسان آپ پر کیا ہے کہ جو آپ ہمیں موسن کہہ رہے ہیں سارے عزدار پوچھ رہے ہیں باقی احسان ہم گلاموں کا کیا ہے حضور پر جنت پہ ہم کو روز پہنچتی تھی یہ خبر بس اللہ جواب کے رہے ہیں اے میرے موسنوں سن لو کیا احسان تم نے کیا جنت پہ ہم کو روز پہنچتی تھی یہ خبر جاتے تھے تم حسین کی مجلس میں بیش تار کس کس عدب سے زیر علم پیٹ تھی سر کس گوش دل سے مرسیہ سنتے تھے بیٹ رسول اللہ فرمائے کس گوش دل سے مرسیہ سنتے تھے بیٹ کر نے تم رہے کیا جواب دیا رسول اللہ کیا روایت نے تم رہے نہ غم کا وہ سامان رہے ای 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 فرس کیا فرما رہے رسول اللہ نہ تم رہے نہ غم کا وہ سامان رہ گیا باقی ہمارے سر پہ یہ احسان رہے باقی ہمارے سر پہ دنیا میٹے جائے گی ختم ہو جائے گی دنیا جب سور پکے گا لیکن عزداروں کا عمل ختم نہیں ہوگا یہ رسول اللہ فرمائے اور یہ میرے سر پہ تمہارا احسان ہے میرے بچے کو روئے باقی ہمارے سر پہ یہ احسان رہ گیا محجوب ہو کے عرض کریں گے محب تمام احسان کیا حضور وہ آقا تھے ہم غلام حسین تو ہمارے آقا تھے ہم ان کے غلام تھے اس میں احسان کی کیا بات ذرا ان کے ساری دیکھئے ماتمداروں ازاداروں کی سرکار کیسا ہمارا احسان احسان کیا حضور وہ آقا تھے ہم غلام روئے جو ان پہ بن گئے دنیا ہو دی یہ کام یا رسول اللہ ہم نے کیا احسان کیا رونے سے ہمیں فائدہ ہوا دین میں بھی اور دنیا میں بھی روئے جو ان پہ بن گئے دنیا ہو دین کے کام ہم سے تو کچھ آدھا نہ ہوئی خدمت امام آنسوں کی قدر کیا علی اکبر کے سامنے ارے درے نظر فیدا کیا ہم نے امام امام نے تو اپنا بیٹا علی اکبر دے دیا تو ہم نے چند آسوں دے دی اب یہ کہہ رہے ہیں ازدار کیا کیا ہمارے باش کے آقا نے دکھ اٹھائے اکبر ہوئے شہید تو ازدار قرآن میں لائے بنوائے ہاتھ دفتر مشکل کشانے ہائے اور فاقے میں سکینہ لے مو پر تماشے کھائے عابد نقید ہو کہ ہماری رہائی کی شہزاد نے غلاموں کی مشکل خوش ہائی کی اب یہ سب ازدار بیان کر اب ازدار کی بات حضور نے جواب دیا ارشاد آپ کیجئے اے مادن سکا موٹی یہ کیسے آپ نے ہم کو کی اتا دنیا میں اس طرح کے نہیں درے بے بہا یہ رنگ دھنگ ہم نے نہ دیکھا تھا نہ سنا ان کی چمک سے دل متعجب ہمارے ہیں حضرت کہیں گے یہ وہی آنسو تمہارے مول ان کا کوئی کر نہیں سکتا بجس خدا یہ اتنے قیمت ہیں کہ اس کی قیمت صرف اللہ آدھا کر سکتا ہے برمان ذو یلال یہ پہنچے گا برملا ہم سے کرو ایسا ہے بے ادا کتنے کو بیجتے ہو یہ دل گران بہا اس طرح لکھا داتا گن بخش نے کہ اللہ کہہ گا یہ تمہارے پاس جو موٹی ہیں یہ ہمارے ہاتھ بیجتے تو اللہ کہہ گا قیمت لگاؤ تم قیمت لگاؤ کتنے میں بیجو گے اللہ کے ہاتھ اپنے موٹی اللہ کتنے کو بیجتے ہو یہ درے گران بہا قصے گوھر بھی خل بھی کوثر بھی دیتے ہیں راضی جو اس پہ ہو تو ابھی مول لے یعنی اللہ عجداروں کو راضی کرے گا تو پتہ جل رضی اللہ تعالی آنو تو ہم لو ہم ہم اللہ ہم سے راضی ہے راضی جو اس پہ ہو تو ابھی مول لیتے ہیں خوش ہو کے سن کے مول گوھر کا خوش گوھر موٹی کے بدلے پائیں گے سب موٹیوں کا گھر غلمان و ہور آئیں گے باندھے ہوئے کمار ایوان خلق فقر کرے گا اٹھا کے سر حاصل کسی جینا کو یہ درجے نہیں ہوئے محسن حبیب حق کے ہمارے مقین جنت کے گھر اس بات پہ فقر کریں گے رسول خدا کے محسن ہمارے گھر میں آگئے لو مومن ہم کو بھی کچھ عطا کر دیں ازداد لو مومن تمہیں تو صلح مل گیا لو مومن نبی پہ ایسا کا وقت ہے شپیر کے جہاز پہ طوفان کا وقت پورا سادہ مرسی ہے مسائب تک اور ختم ہو رہا ہے مرسی شپیر کے جہاز پہ طوفان کا وقت ہے سر پیٹو قتل شاہ شہیدان کا وقت ہے رکھ ازداد بہشت میں زہرہ پہن چکی ازگر کی قبر گنج شہیدان میں بن چکی اس وقت سے مسائب شروع کی جب علی ازداد کے قبر پہ دسمی ہے روز جمع ہے وقت نماز ہے لو چل رہی ہے دھوپ سے لوہ گداز ہے روے نیاز شہ کا سوے بے نیاز ہے قبل کی سمت دست دعا اب دراز ہے کہتے ہیں اس تپشم غفور رحیم سے شیعوں کو دے نجات شرار جہیم سے بخشا ہے کہ سبر مجھے تونے بے خیاس پر تھوپ آج کی کیے دیتی ہے بے حواس اب وہاں امام حسین آپ لیے دعا کر رہے ہیں کربلا میں خنجر پھرنے سے پہلے محشر میں ہوگی نار سکر سب کے آس پاس دنیا کی پیاس کیا ہے غضب ہے وہاں کی پیاس حدت تمارے رنگ زمین لال ہوئے گا شیعہ ہمارے ضعیف ہیں کیا ہار ہوئے گا شمرہ چکا ہے اور حسین اللہ سے یہ دعا ندا کہ ان کے لیے کچھ ضرر نہیں گرمی نہیں اتش نہیں رنج سکر نہیں پلے پہ تم ہو شیعوں کو میزان کٹر نہیں ناجی ہیں وہ عزل کہ تمہیں کیا خبر نہیں تم دیکھی ہو کہ شیعوں پہ کیا فضل رب ہوا یہ بھی خبر نہ ہوگی انہیں حاشر کب انہیں تو قیامت کی اللہ اکبر شوکی زبان کو شہن کیا شکر رب سے تر بولے کہ اس نویز سے تھنڈا ہوا جگر اب بندہ خوش ہے تھوب کی شدت ہو جس خدر دھوڑا پڑھا کے آئے سوے لشکر عمر اس وقت سک موچوں کے آس پاس تھے گرمی میں پانی پیتے تھے اور بے حواظ تھے فرمایا قافلوں کہو کیا دل کا حال ہے اس دھوپ سے ہر ایک بہادر نٹھال ہے دوزک کے شوروں کا بھی تمہیں کچھ خیال ہے یہ بھی نمونہ غضب زلجلال ہے ماہ اس طرح سے پینے کو پانی نہ پاؤگے کیوں تاب آفتاب قیامت کی لاؤگے پیتے ہو پانی اور ہو گرمی سے بے حواظ دیکھو ہمیں کہ تین شب و روز کی ہے پیاس اپنا ہی سہارے کا دل پر کرو قیاس راہ سے شاد ہوتے ہو اور رن سے اداس گم لپ ہے پہ بول رہا ہوں حواظ سے اب تو نہ تیر مارو کہ مرتا ہوں پیاس اب تو قائل ہو تم بھی دل میں کہ میں بے قصور ہوں روشن ہے سب کے چشم پیمبر کا نور ہوں جو رنج ہے وہ کہہ نہیں سکتا غیور ہوں اس کا تو پاس کرتے کہ یسرب سے دور ہوں پانی ہے بن ظلم و جفا کا وفور ہے آخر میرا گناہ ہے کیا کیا قصور ہے دریہ کو تم نے چھین لیا میں نے کچھ کہا پانی دکھا دکھا کے پیا میں نے کچھ کہا داگ اکبر جما کا دیا میں نے کچھ کہا اب بے زبان کو قتل کیا میں نے کچھ کہا سابر ہوں بے دیار ہوں میں کینا ور نہیں یارو میرے وزاج میں واللہ شر نہیں مسکی ہوں پاککش ہوں غریب و حقیر ہوں لیکن حبیب خاص خدا قدیر ہوں لگتے دل رسول بشیر و نظیر ہوں مثلا نشین تکتے جناب امیر ہوں کس کا کیا ہے خون جو مجھے قتل کرتے ہو تم لوگ کچھ خدا نبی سے بھی ڈرتے ہو دوبا ہے جس کا پھل وہ نحال اتا ہوں میں کوسر ہے جس کا قطرہ وہ عبر سقا ہوں میں کعبہ ہے جس کا تا وہ شم خدا ہوں میں پیرو ہے جس کا قبلہ وہ قبلہ نمہ ہوں میں جو کشتے جفا ہے میں وہ دردناک ہوں جس کا اثر شفا ہے میں وہ خا کے پاک ہوں میں وہ ہوں جس جعفر تیار ہیں چچا تیار جو نبی کی مدد پر رہے صدا محبوب کبریہ پر کیے ہاتھ جو فدا یا کون کے خدا نے انہیں پر کیے عطا تا ہشی شرف نہ ملیں گے خدا ہی کو سب متفق ستانے پیز بے خدا کے ہیں آیا نہیں ہم آیا محکم خدا کے ہیں چانے دو یہ بندے تو رب خدا کے ہیں چاروں کشت روزے خیر ودا کے ہیں دھتے ہو قیر حق سے نہ آہے بدول سے اللہ ایسے پھر گئے آل رسول سے جس کی زمین آش ہے وہ گھر ہمارا ہے پرسی خدا کے نور کی ممبر ہمارا ہے ایمہ ہے جس کا فرض وہ دفتر ہمارا ہے مکتب عدل سے عشی منور ہمارا ہے باب العلوم جو ہے اسی کا پسر ہوں استاد جبریل کا نور نظر ہوں آنکھیں جکا کے کہنے لگے بانی جفا ہم سب گواہ ہیں یہ کہا آپ نے بجا لا ریب آپ کے جد امجد ہیں مصطفی بابا عالی ہیں والدہ ہیں اشرف نساء کہیے نہ کچھ کہ اس سے سوا جانتے ہیں ہم اور قدل آپ کا بھی روا جانتے ہیں مولا نے سر اٹھا کے سوئے چرکی نگاہ اور خوش کلگ ہلا کہ یارب ہے تو گواہ سمجھا چکا میں ان کو میرا کچھ نہیں گناہ آگے نہیں سفید سیا سے یہ روسیا دیکھے دوسر کو پھیچوں کہ سر کو کٹاؤں میں مالک کی جو رضا ہو عمل میں بولاؤں میں آسماء آواز دی حاطف غیم بھی انہیں نہ کہتا ہے حسین یہ خلا کے این سو جان روز عزل سے آپ ہیں مختار دو جہاں دکھلایا سبر تیغ کے جوہر دکھائیے کہرو کرم خدا کا برابر دکھائیے حکم الہی جب تک نہیں ملا حسین تلوار نہیں چلے اب اللہ نے کہا ہاں چلو تلوار چلو یہ سن کے سر پی آگئی روح امام پر بیٹھے سبل کے اشب کرنو خرام پر اور کی نگاہ شوق علی کی حسام پر فرمایا کیوں میں حملہ کروں فوج شام پر اکبر کی موت لے گئی طاقت حسین کی جو تیغ تو کرے گی رفاقت حسین کی تیغ دوسر یہ سن کے سر آپ آ اشل پر اب یہ فضیلتیں سن لی یہ فضائل مرسی میں آئیں اور اس کے فوران بادمر مسائب کے دو تین مر اب یہ فضائل مر اراج تھا اپنا بیان یہ سن کے شرخی آگئی روئے امام پر پیٹھے سنبھل کے اشب کرتوں خرام پر اور کی نگاہ شوق علی کی حسام پر فرمایا کیوں میں حملہ کروں فوج شام پر اکبر کی موت لے گئی طاقت حسین کی کیوں تیغ تو کرے گی رفاقت حسین کی اب ایک ہی تو ساتھی بچا ایک ذلیہ نام اور دوسرے تلوار تیغ دو سری سن کے سر آپ اچھل پڑی خوش ہو کہ خود نیام سے باہر نکل خوش ہو کے خود نیام سے باہر نکل پڑی آگے بڑی تو جانوں کے پیچھے اجل پڑی اہا آگے بڑی تو جانوں کے پیچھے اجل پڑی ایک نہر کہر حق کی اقیق اقبل پڑی فل فور پہ کے فتح کا لب بیک کہہ گیا مو کھول کر نیام بھی حیرت سے رہ اس کو نکل کے باہر ہو گئی یہ نیام جو بڑا حیران ہو رہ مو کھول کر نیام بھی حیرت سے رہ گیا کی تیغ مرتضی کی علم پڑھ کے لا فتح اور حملہ ور ہوئے طرف فوج عشقی بجلی کی طرح کون گئی تیغ شول آز جہشت سے مسترف ہوا دشکر کا ہر پڑا بولی اجل سے چل تو یہ دشت ستیز ہے دیکھے تو کون سست ہے اور کون تیز ہے موت اور ذلفقار میں مقابلہ ہونے جاؤں ہے نا دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں موت تو تیز ہے یا میں تیز ہوں میں تو تیزی میں مارتی جاؤں گی ارے تو تھکنا جا جلدی روحیں بھی تو بولی اجل سے چل دو یہ دشت ستیز ہے دیکھے تو کون سست ہے اور کون تیز ہے ذلفقار نے موت سے کہا چادو پڑا جو دھوک پہ سیما پر تھی آگ سورج نے ہر گاہ سے پھیری گرن کی باگ بولی زفر نصیب سے اپنے اب تو جاگ پاؤں نے سر سے سر نے کہا پاؤں سے کہ بھاگ ہستی پکاری وہ نظر آئی اجل مجھے زندگی موت کو دیکھ کے گھبر آئی پکار کے زندگی نے کہا ہستی پکاری وہ نظر آئی اجل مجھے چلایا روز آج ملے گی نہ کل مجھے ان نے کہا اب کل تھوڑی آدھا انسو جاں ہوئے مجبور اس کی ضرب سے پیرو جمع ہوئے طوفان کی طرح یہ اٹھا شور فوج سے بہرین آشکار ہوئے ایک موز بہرین یعنی دو شاقوں میں دریہ نکل آیا کیونکہ زلفقار دو موکی ہے تو دو دھار سے چل لئی ہے بہرین آشکار ہوا ایک موز سے حیبت سے سب کے رون کے تن پر کھڑے ہوئے اس کی عدا پہ مرتے تھے سب بے لڑے ہوئے جوہر کے دام سیتھے بلا میں پڑے ہوئے گلتا ہلال میں ہیں ستارے جڑے ہوئے ہنگام حشر یہ دمیر اس کو خیز ہے چمکی جو بدر میں یہ وہی تیغ تیغ یا کہ سوز شہ تشنکام سے آنسو کی دھار نکلی تھی چشم نیام سے یوں فتح دستیاب ہوئی اس حسام سے جیسے سواب عشق عزا امام کیونکہ موضوع مرسی یہی تھا نا سواب عشق عزا تو یہاں تک لائے اس کو یوں تیغ نے پھنا کیا جنگی سپاہ کو اٹھ کیا کہتی چھٹا مثلا تشبی میں کیا کہتی یوں تیغ نے پھنا کیا جنگی سپاہ تلوار نے تمام جنگ مر سفایہ کر یوں تیغ نے پھنا کیا جنگی سپاہ الفت علی کی کھاتی ہے جیسے وہ محبت علی سے گناہ جھڑ جاتا رسول اللہ کی حدیث علی کی کھاتی ہے جیسے گناہ کو چار آئینے نے سینو تن کی جولی پناہ کو لیمو اپنا دیکھ روکے گا میری راہ کوش سپر میں کہتی تھی ہو دور روسیہ سی بھی کمانے ہو گئیں ترچھی جو کی نگاہ جو ضرب کی بلائیں تھی جوشن کے سر گئیں گڑیاں زیرا کی صورت سنبل بکھر گئیں باران ظلفقار سے ہستی کے گھر بہے باران موت برسا دی باران ظلفقار سے ہستی کے گھر بہے تنکٹ کناریوں کے بہے یا شجر بہے اس سیل میں حباب کے مانین سر بہے بھئی حلقے سفر کے رن میں ادھر اور اُبھر بہے یوں ابرے تیغ ہوگا شولہ فشان کبھی کہتا ہے کہ اب برس کے نہ برس ہوں گا یا منکار کھول کر جو قاب قضاء اُڑی یعنی ہمائے تیز شہ لا فتح اُڑا منکار کھول کر جو قاب قضاء اُڑا یعنی ہمائے تیز شہ لا فتح اُڑا کعب پکار تائر قبل نمہ اُڑا رن بھر گیا ایک خون سپاہ جفا اُڑا اُڑ کر سوار سوئے ادم دفتن گئے گھوڑوں کے زین شہ پر پرواز بن گئے اب لاشیں تو گر گئیں گھوڑے سے اور گھوڑے جو ہیں وہ بھاگے تو جیسے لگا وہ زین کے سہارے گھوڑے اُڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے سہارے گھوڑے بولی کی طرح دماغوں میں آئی چلی گئی مثل ہوا سروں میں سمائی چلی گئی آتج دمی سے آگ لگائی چلی گئی آندھی کی طرح خاک اُڑائی چلی آندھی کی طرح خاک اُڑائی چلی گئی سینے میں ساپ آتی تھی اور ساپ جاتی تھی انداز دم کی آمد و شدکہ دکھاتی تھی ظلمت قدے میں جانے کو آب حیات تھی اور روشنی میں نیر آزم کی ذات تھی اندھیر کرنے کو یہ قیامت کی رات تھی تھی گردن اُڑو آسے بن کے سای ایت آیا رو بھرو جوزک پکارا مر تو صحیح میں ہوں اور تو جیسی تھی روح ایسے فرشتے تھے چار سو سبان اللہ سبان اللہ کیا کہنا مرزا دفیر کا جیسی تھی روح ایسے فرشتے تھے چار سو جو اس کے درمیان تھی بلا سے دو چار تھا پھل سے جو پھل ملا تو عذا بے فشار تھا چین جبی کی طرح جبی سے نکل گئی پائی جو رہا تنگ تو زین سے نکل گئی اور زین ایک طرف یہ حد زمین سے نکل گئی اونچی ہوئی تو چرخ بری سے نکل پھرشتے آدھا کے ساتھ آدھا کے ساتھ سے نہ ہوئی ایک ذرا جدا خودو سرو دلو جگرو دست و پا جدا سب لوٹتے تھے تیر کے آگے جدا جدا بھئی پاقی رکھا نہ تیر نے سر کوئی دوش پر ایک شور تھا کہ کہر کا دریا ہے جوش پر بھئی بارش تھی آبی تیر کی برسات سے روتے تھے زخم دیکھ کے یہ حالت زبوں نے مرتے تھے نہ جیتے تھے لیکن سسکتے تھے بھیگے تھے مرغ روح کے پر اڑ نہ سکتے تھے اپنے خون میں تر پڑے ہوئے تھے کس آب و تاپ سے یہ سر فوج پر گئی پانی کا گھوٹ بن کے گلے سے گزر گئی سینے کو کاٹ تی ہوئی زی سے گزر گئی اور جس سے ملی صفائی سے کام اپنا کر گئی ماشاءاللہ آپ نے سنا اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے بند آپ نے سنے جب کہ میں ہر مرسیے سے تیس پیتی سے زیادہ مرسیے نہیں پڑھ آپ آپ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کتنے بند لیکن آپ یہ بس سن لیجی پھر میں بتاتا ہوں آپ نے کتنے شیر آج شونے شولی کی طرح جس سے ملی صفائی سے کام اپنا کر گئی اپنی عدہ پہ آپ ہی ہی ترائے جاتی جوہر کی ظلف دوش پہ بل کھائے جاتی تلواروں پر یہ سیف جو شولہ فشاں ہوئی جل جل کے دھار تیگوں کے رن میں تھوان ہوئی ناب حسام صورت ماہی تپاں ہوئی بھئی شولے کی طرح آپ سے باہر زبان ہوئی خار سکر نبرد کا میدان بنا دیا روحوں کو اس نے گول بیابان بنا دیا نظر نہ تھی سب کون سی تھی رن میں جو زیر زبر نہ تھی کچھ انتہائے پرش تیغ دوسر نہ تھی کیسی یہ مفتدہ تھی جس کی خبر نہ تھی یہ تھی تو وہا نہ تھی جو ادھر تھی تو ادھر نہ تھی پر یہ نہ کچھ کھلا کہ کھدھر تھی کھدھر نہ تھی ایک مصر طویل یہ تیغ جہاد تھی لیکن عجل جو اس سے ملی مستداد تھی ناد علی بھی بیر تھی سیفی بھی یاد تھی اور کلمہ تو صرف دو تھے عبارت زیاد تھی یوں خطہ کی زبان سپہ ترک و شام کی ایک بار دو ہی فقروں میں ترکی تمام کی جو غرور سے اطرا کے بات کرتا ہے اسے کہتے ترکی تمام کرنا ترکی تمام کی مثل حباب ڈھال کی قسمت اُلٹ گئی آدھا کے رکھ پہ خال بنی اور لپڑ گئی ہر تیغ زن کی تیغ روان بڑھ کے کھڑ گئی برشیوں کی نوک خطے غلط بن کے کھڑ کے یک زبان یہ پکارے وہ پہنچے سزا کو اپنی ہمائے شاہ بحر اوبر گر حکم ہو تو کٹ کے رکھنے زمین پہ سر غصہ حضور امت جت پڑنا آپ کریں توبہ توبہ کبھی جو آپ سے بیر کلک کریں ایسی جنگ ہوئی کہ پاس آگئے اپنی مانگ سے اور یہ سچی بات آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے واسطے دی تلوار چلائی ساتھ امام حسین نے جنگ میں پھولی پڑ چکا ہوں چھپی چکی ہے تو اس کو جب آن پھول سے پڑھیں گے تو آپ پتہ چلے گا اتنا مارا امام حسین نے کہ رونے لگنے لگے چیخنے کا روکلو حیدر گزر فقار اثر کا باستہ نہ کرو ہم سے کار گار ہے کلمہ کو رسول کے گوہیں خصور وار تم یاد گار رحمت حقی ہو یاد گار دشمن کبھی سوال کبھی رکھ کیا نہیں قاتل سے انتقام علی نے لیا نہیں مولا کو رحم آ گیا اس رحم پر نسار کلوار روپ لی نہ کیا کسی پہ وار بچپن کے وعدے نے کیا حضرت کو بے قرار چلائے سوے فور ٹرو اپنا زنہار دیکھو کہاں ہے شمر اسے تم پکار لو لو آو راہے حق میں میرا سر اتار لو یہ سن کے جمع ہو گئی سب فوج اشتیاء گرد ایک چاند کے ہوئے اقرب ازا رہا سب حرب تن پہ پڑھنے لگے وا مسی بتان شمشی رو تی رو گرز سنا خنجر جفا سورت لہو میں بھر گئی پرز بدن ہوا سکارہ شاہدی کا ہر ایک عزو تن ہوا وہ جس میں چاک چاک وہ تپتی ہوئی زمین وہ سنگریز گرم وہ رخ سار ناز نہیں جلتی ہوئی زمین پہ تڑپ تھے شاہد یہ حال تھا کہ زبا کی خاطر بڑھا نہیں ارکان ارش خالق سہبان لرز گئے مقل میں لاش ہائے شہیدان لرز گئے پوچھو جگھا نشمر لئی کے قیام کی پھٹا ہے سینہ یا نہیں طاقت کلام کی پہنچا جو صدمہ روح کو شاہ انام کی ایک دفعہ کھل گئی غصے امام کی چاروں طرف حسین کو لشکر نظر پڑا سینے پہ شمر حلق پہ خنجر نظر پڑا آپ نے پچھتر بن سکتے اور میں نے تیز پڑا جلدی پڑا اور مرسیہ نگار پڑھتے تو اٹھائی گھنڈہ لگ اور آپ نے اپنا ہی سواب سنی اپنی عظمت سنی یہ جو لوگ اجداری کے خلاف پورت گھنڈہ کرتے ہیں ان کو مرزا طبیر کا یہ مرسیہ دے دیجئے یا شرعہ کے ساتھ میری تقریر سنا دیجئے جو بے تکی باتیں کرتے ہیں چاہلانہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو روایتیں پڑھی جاتی ہیں جناب سیدہ مجلس میں آتی ہیں یہ سب کچھ نہیں ہوتا جو اجداری کی مخالفت کر رہے ہیں ان سب پہ لانت دے جاتی ہیں اور ایسے علماء کی شکل دیکھیں آپ کے جب سانے جامعہ ستین اور ازداروں پہ پتھر مارے گئے ممبر سے پٹھ کے نوچے گئے کل بارہ بجے مجلس میں کرتا ہوں سانے جامعہ ستین کی آج میں قائم کے گھر پہ بارہ بجے جتنوں نے پتھر مارے تھے ان میں کا کوئی لڑکا جندہ نہیں کوئی ٹرک کے نیچے دبتے مارا کسی کو سنی تحریک نے مارا کسی کو صفحہ نے مارا سب بری موت مارے جن جن نے مجلس پہ حمل لگ جاتا اب سردار جو تھا وہ بچا ہوا تھا جس نے حملہ کر بایا تو اس کا نام مرزا یوسف حسین آج خبر لگیے کہ اس کی زمانت گورنمنٹ نے منصوب کر آپ نے حشر دیکھا کیا امام والا جیل میں جاتا ہے اور عدالت میں پیش کیا جاتا ہے یہ صرف اس کو سزا اس لئے ملی کہ اس نے عزاداری پہ حملہ کروایا تھا اور وہ اشرا بن کر اتنا بڑا گناہ کیا اس نے شلیق وال کا اشرا بن کر آیا اس کی وجہ سے بانی اشرا اپنا دو ہزار گز کا مکان بیچ کر پیش چلا گیا بانی اعضا بھی وہاں نہیں اب وہاں مجلس بھی نہیں ہوتی آپ ادھر سے نکلیں سب سناٹہ پڑا ہے بیران یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ایک سینٹر کو بن کرا دیا جائے اور حملہ کروایا جائے مجالس پر اور شیعہ لڑکوں سے تو اس لیے ان مجلسوں کو آپ اپنے سینے سے لگا کے رکھیں کہ جو لوگ مخالفت کریں یاد رکھئے جو مخالفت کرے اس سے کہہ دیجئے گا اب تم اپنا انجام دیکھ دیں اور اللہ نے سب کچھ آپ کو نمونے کے دور پہ دکھا دیا اس لیے کبھی بھی اس پر شیعہ کے مخالفت نہیں اور جو روایت پڑھ جاتی اس کا مذاق نہیں کبھی مجلس کا لطیفہ نہ بنا کبھی ذو جنا علم اور تابوت کو لگ یہ بچوں کے لئے کہہ رہا ہوں جو نہیں ہیں ان تک بھی باتیں پچھا دیجئے کہ یہ بڑھا گیا اور بیسے آن لائن ہیں مجلس پورے ورڈ میں سنی جا مجلس سنی جا پان سنی کے آسٹریلی تک امریکہ تک سنا گیا تو میں آن کے لئے دعا کرتا ہوں اچھی بات میں حصہ لینا اچھی بات اور ہمارے آئیم سچے تھے جو فرما گئے اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اس نے ہم کسی عالم کی بات معصوم کی بات کیا گئے کیوں مان گئے غیر معصوم کی بات اور کہ معصوم مان اور پھر یہ بھی بتا دیا یہ بھی ہے حدیث یہ کہ جو آل عبد المتقلیف سے دشمنی کرے گا اللہ اس کا کھر اجاؤ دے گا پرانی بنی حاشم سے حدیث چلیاری دی جسے رسول اللہ نے سنایا کہ حسین تک امام مہدی تک جو ان کی فکر سے ان کی موجزات سے ان کی ذات سے دشمنی کرتا ہے تو اس کی نسل چوتھی پانچویں کے بعد ختم ہو جائے نسل ختم کر دیتا ہے پتہ نہیں چلتا اس لئے اس نے وعدہ کیا ہے افتر ہم بوشتہ 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 شجرے جو پائے جاتے تو پتہ چلا 38 نام امام سے آرہے یہ 38 بوشتوں نے مجلس کی ہے تب آپ سائی اور آج آپ لوگ کر رہے ہیں 38 بوشتیں کر چکی ہیں چکی ہیں اب ہمارے بچے کر رہے ہیں تو یہ آپ نے 38 بوشتوں کی ذمہ داری اپنے ہاتھ پر جو ماتم کر رہا ہے جو مجلس کر رہا رہا ہے جو بانی آزا ہے جو شبیداری کر رہا ہے جو نوالی کر رہا ہے جو نوالی پڑھ رہا ہے اس دن کا اترام آپ ہمیشہ کریں جو بچے نئے ہیں جو 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 ہمارے ساتھی ہیں بہت بہت آب میں آئیں اللہ خوش رکھ رکھ ایک سور مجل نبی رکھ